بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو کیمہ تو چلیں اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آلو کیمہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے پانسو گرام کیمہ دو آلو کیوبز میں کٹے ہوئے دو عدد چوب کیے ہوئے پیاس دو عدد چوب کیے ہوئے ٹماٹر دو کھانے کے چمچ عدرک لسن کوٹا ہوا ہری میرچ لال میرچ اور عدرک گھرنیش کے لئے دھنیا گھرنیش کے لئے اب ایک پتیلی میں ہم کیمہ شامل کریں گے اور اس میں چوب کیے ہوئے پیاس شامل کریں گے ٹماٹر شامل کریں گے اور کھٹا ہوا عدرک لسن شامل کریں گے تھوڑی سی ہری میرچ اور تھوڑی سی لال میرچ شامل کریں گے اب ہم اس میں ایک تیز پتہ ڈالیں گے دو دارچینی کے ٹکڑے ڈالیں گے دو ہری علائچی ڈالیں گے ایک بادیان کا پھول اور چار لونگ ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ حلدی شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ اس میں لال میرچ شامل کریں گے نمک ہز بے ذائق کا شامل کریں گے اور ایک کلاس اس میں پانی کا شامل کر دیں گے اب ہم اس کو میڈیم آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے 20 منٹ تک 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر شامل کریں گے آدھی چمچ کالی میرچ شامل کریں گے اور ایک چائے کا چمچ اس میں ہم زیرہ پاورڈر شامل کریں گے جو کیوبز میں ہم نے آلو کاٹے تھے وہ بھی شامل کر لیں گے آدھی پیالی اس میں تیل شامل کریں گے اب ہم اس کو تیز آنچ پر 10 منٹ کے لیے پکائیں گے کیمہ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے اور اس کا تیل بھی الگ ہو چکا ہے اب ہم اس پر گرم مسالہ شامل کریں گے اور اس کو ہلکی سی آنچ پر 5 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے آلو اچھے سے گل جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آلو کیمہ بھی تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ